ایپیل دو جار چوئیس کے چونتیس مقابلے کمپلیٹ ہونے کے بعد کوالی فائی کا سمکرن ہوا تھے تین ٹیموں نے بنائی یہاں پر اپنی فائنل میں لگ پک جگے تو اس کے ساتھ ہی تین ٹیموں میں مچی ہوئے ابھی بھی یہاں پر کوالی فائی میں جگے بنانے کے لیے ہورڈ نمسکار دوستو سوگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں ایپیل دو جار چوئیس کے چونتیس مہا مقابلے کے بعد پوائنس ٹیبل کا سمکرن لگ پکتے ہو چکا ہے جہاں پر تین ٹیموں نے تو اپنی جگے فائنل میں پکی کر لی ہیں تو دوستو اس ویڈم ہم آپ کو بتائیں گے کیا کھرکار ہے وہ کون سی تین ٹیم میں ہے جو اب کوالی فائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر وہ کون سی ٹیم میں اب رہے گی جو کوالی فائی میں اپنی جگے بنائی گی یعنی کہ یہاں پر کوالی فائی میں پہنچنے کے ویننگ پرسینٹ کے بارے میں تمام جانکاری آپ کو اس ویڈم میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایپیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کی چار فیورٹی میں کوالی فائی میں اپنی جگے بنائی تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستو ہم بات کریں چوتیسوے مہا مقابلے کے بعد پوائنس ٹیبل کے پورے حال کے بارے میں تو فلال آخری پائیدان سے ہی ہم بات کریں تو آخری پائیدان پر رویل چیلنجرز بینگلرو کی ٹیم موجود ہے جہاں پر آٹھ سی بی کی ٹیم نے آئی پیل کے ساتھ مقابلے کھیلے ایک مقابلہ جیتا چھے مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال دو پوائنٹ موجود ہے نیٹ ہنڈریڈ مائنس ایک پوائنٹ ایک آٹھ پانچ کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر دس پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ رویل چیلنجرز بینگلرو کی ٹیم کے پاس اب آئی پیل کے یہاں سے سات مقابلے بچے ہوئے اگر یہ ٹیم سات مقابلوں کو جیت بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ٹیم کوالی فائی کی رہاں سے اب پوری طرح سے سے بار ہوتی ہوئی دکھے گی اور اب یہ ٹیم کوالی فائی میں اس بار نہیں پہوچ سکتی ہے تو اپر نمبر نو پر پنجاب کینگز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر پنجاب کینگز کی ٹیم نے آئی پیل کے ساتھ مقابلے کے لئے دو مقابلے جیتے پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال چار پوائنٹ موجود ہے نیٹ ہنڈریڈ مائنس چیرو پوائنٹ دو پانچ ایک کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر نو پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی پنجاب کینگز کی ٹیم کے پاس اب یہاں سے سات مقابلے بچے ہوئے اگر یہ ٹیم ساتھ مقابلوں کو دمدار طریقے سے جھیت پاتی ہے اور یہاں پر ٹوپ اور ٹیم میں یہاں پر اس بہترین پرپومنس کو نہیں کر پاتی تو پھر یہ ٹیم ابھی بھی کوالی فائی میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے ویسے تو یہاں پر پنجاب کینگز کی ٹیم کے مطر اب تیس پرسنٹ چانس ہے کہ یہ ٹیم کوالی فائی میں اپنی جگہ بنا پائے گی پرپن نمبر آٹھ پر گجرا ٹائٹنز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر گجرا ٹائٹنز کی ٹیم نے بھی آئی پیل کے ساتھ مقابلے کھلے تین مقابلے چھتے چار مقابلے ہرے اس ٹیم کے پاس فلال چھے پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ مائنس ایک پوائنٹ تین چیرو تین کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر آٹھ پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کہ گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے ساتھ مقابلے بچے ہوئے ہیں اور یہ ٹیم ساتھ مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیتے ہوئے اگر نیٹ انڈریڈ کو بہترین کر پاتی ہے تو یہ ٹیم ابھی بھی ٹوپ پور میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے ویسے تو گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کے چانس بھی یہاں سے ماتر چالیس پرسنٹ بنتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کوالیفائی میں اس بار اپنی جگہ بنا پائے گی غیر پر نمبر ساتھ پر اب ممبئی انڈینز کی ٹیم پہنچ چکی ہے جہاں پر ممبئی انڈینز کی ٹیم نے بھی سات مقابلے کے لئے تین مقابلے جیتے چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس بھی فلال چھے پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ مائنس جیرو پوائنٹ ایک تین تین کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر ساتھ پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کے پاس بھی اب سات مقابلے بجے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو ساتوں مقابلے بہترین طریقے سے جیتنے ہوں گے تب ہی یہ ٹیم اب ٹوپ پور میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے یعنی کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی فوم کو دیکھتے ہوئے یہ کافی بہترین فوم میں اتری ہے تو ایسے میں یہاں پر اب اس ٹیم کے پچپن پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم کوالی فائی میں پہنچ سکتی ہے تو نمبر چھے پر دلی کیپٹلز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر دلی کیپٹلز کی ٹیم نے بھی سات مقابلے کھلے تین مقابلے جیتے چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال چھے پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ مائنس چیرو پوائنٹ چیرو سات چار کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر چھے پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم کے پاس اب سات مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو سات مقابلے بہترین طریقے سے جیتنے ہوں گے اور یہ ٹیم اب ٹوپ ہور میں اپنی جگہ پکی کر سکتی ہے یعنی کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم کے بھی ماتر یہاں سے پچاس پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کوالی فائی کر پائے گی ویسے تو یہاں پر ممبئی انڈنس کی ٹیم کی فارم کافی بہترین ہے تو ایسے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم یہاں سے لگ بگ باہر ہوتی ہوئی دکھے گی تو یہ پر نمبر پانچ کی بات کریں تو نمبر پانچ پر لکھنو سپر جینڈس کی ٹیم موجود ہے جہاں پر لکھنو سپر جینڈس کی ٹیم نے بھی آئی پیل دو جار چوئس کے سات مقابلے کھیلے چار مقابلے جیتے تین مقابلے ہرے اس ٹیم کے پاس فلال آٹھ پوائنٹ ہو چکے ہیں نیٹن ریڈ پلس جیرو پوائنٹ تین دو جیرو کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر پانچ پر جگے بنا رکھی ہے یعنی کی لکھنو سپر جینڈس کی ٹیم کو ابھی بھی ٹوپور میں پہنچنے کے لیے اپنی نیٹن ریڈ کو بہترین کرنا ہے اور اس ٹیم کے پاس اب یہاں سے سات مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اپنے چھے مقابلے ہر حال میں بہترین طریقے سے جیتنے ہوں گے تب ہی یہ ٹیم کوالیفائی کر پائے گی ویسے تو اس ٹیم کے اب ساٹھ پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم کوالیفائی میں پہنچ سکتی ہے پھر پر ٹوپور ٹیموں کی بات کرے تو فلال نمبر چار پر سن رائزز ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے جہاں پر ہیدر آباد کی ٹیم نے آئی پیل کے چھے مقابلے کھیلے چار مقابلے چھیتے دو مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ پلس چیرو پوائنٹ پانچ چیرو دو کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر چار پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے آٹھ مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو دمدار پرپومیس کرتے ہوئے چھے مقابلے جیتنے ہوں گے اور یہ ٹیم بھی ٹوپور میں بنی رہ پائے گی یعنی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے یہاں سے ستر پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم اب کوالیفائی میں کر پائے گی تو نمبر تین پر چننئی سپر کنگز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر سی ایس کے کی ٹیم نے بھی سات مقابلے کھیلے جہاں پر چار مقابلے چھیتے تین مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ پلس چھرو پوائنٹ چھے دو چھے کے ساتھ اس ٹیم نے فلال نمبر تین پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کہ چننئی سپر کنگز کی ٹیم کے پاس بھی اب سات مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو ہر حال میں چھے مقابلے بہترین طریقے سے جیتنے ہوں گے تب ہی یہ ٹیم ٹوپ پور میں بنی رہے پائے گی ویسے تو چننئی کے چانس بھی ستر پرسنٹ بنتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کوالیفائی کر پائے گی پر ٹوپ ٹو ٹیموں کی بات کرتے ہیں تو نمبر دو پر کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم موجود ہے جہاں پر کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم نے چھے مقابلے کھیلے چار مقابلے جیتے دو مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس فلال آٹھ پوائنٹ موجود ہے نیٹ انڈریڈ پلس ایک پوائنٹ تین نو نو کے ساتھ اس ٹیم نے نمبر دو پر جھگے بنا رکھی ہے یعنی کہ کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم کے پاس بھی اب یہاں سے آٹھ مقابلے بچے ہوئے جس میں سے اس ٹیم کو بہترین پرپومیس کرتے ہوئے چھے مقابلے جیتے ہیں اور یہ ٹیم بھی اب کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم کے بھی یہاں سے نمبر پرسینٹ چانس بنتے ہیں کہ یہ ٹیم کولکتہ نائٹرائیڈیس کی ٹیم کے بھی تو نمبر ون پر راجستان رویلز کی ٹیم موجود ہے جہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم نے بھی سات مقابلے کھیلے چھ مقابلے جیتے ایک مقابلہ ہارا اس ٹیم کے پاس بارہ پوائنٹ موجود ہے نیٹ ہنڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ چھ سات سات کے سات اس ٹیم نے نمبر ون پر جگہ بنا رکھی ہے یعنی کی راجستان رویلز کی ٹیم کے پاس اب سات مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں سے اس ٹیم کو ماتر چار ہی مقابلے جیتنے اور یہ ٹیم کوالیفائی کر جائے گی یعنی کی ہنڈریڈ پرسنٹ چانس بنتے ہیں کہ اب راجستان رویلز کی ٹیم یہاں سے کوالیفائی کرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار مومبئی انڈینس اور اس کے ساتھ تیچھے نئی سپر کنگز کی ٹیم کوالیفائی کر پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے تھنیوات دوستو